اور رمضان کو لوگوں نے بنا کے رکھا ہے ککنگ کومپٹیشن کا مہینہ بہنیں اپنی سب سے بیسٹ ڈشز رمضان کے مہینے میں بناتی ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بہترین قسم کی ڈشز بناتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں کھانا الحمدللہ وہ تو اچھی بات ہے لیکن بنا ہوا ہے ککنگ کومپٹیشن کا مہینہ اور یہاں پر بہنوں کے ساتھ ساتھ میں بھائیوں کو بھی دوش دوں گا کیونکہ بھائیوں کے طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے تو وہ بہنوں کو کچن میں وقت گزارنا پڑتا ہے نارمل دنوں میں جب لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دوپہر میں تو بہنیں جتنا وقت گزارتی ہیں نا اس سے ڈبل وقت اس سے ڈیڑھ گناہ ٹائم گزارنا پڑتا ہے کچن میں بہنوں کو جب جنت کی دروازے کھلے ہوتے ہیں جہانم کی دروازے بند ہیں اور بہنیں بچاری کچن میں ہوتی ہیں زیادہ محنت وہاں کرنی پڑتی رمضان میں تقریباً کئی بہنوں کا تو دن بھر کچن میں گزارتا ہے جاگا آواؤ اکپس پکا رہے ہیں مٹھاس پکاؤ تلن پکاؤ خانہ پکاؤ بہتر نہیں پکاؤ بھائی روزہ رکھے ہیں نا روزہ رکھے ہیں تو زیادہ خانہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے روزہ رکھے ہیں تو ایک خانہ مائنس ہوا ہے ہمارا لنچ تو کھانہ تو کم ریکوائرڈ ہونا چاہی ہے روزہ رکھے تھے یہ کیا بات ہے کہ روزہ رکھے ہیں تو اور زیادہ خانے کا ڈیمانڈ تو یہاں پر کوکنگ کامپٹیشن کا مہینہ نہیں ہے اور یہ سب چھوڑ دو سمپل بنا لو اگر بنانا ہے کھانا کھانا ہے تو کھانا بناو کھانے کے حد تک اور بھائیوں سے کہوں گا آپ اس میں ساتھ نہیں دیں گے نا تو آپ کی بیویاں آپ کی بہنیں آپ کی والدہ آپ کی بچیاں وہ سب اپنے سال کی زندگیوں کی رمدانیں کھوتی رہیں گی کچن میں ہی وقت گزر رہا ہے بلو ماں تیمت کہو کہ بھئی کچن میں عبادت کر لیں تو ہے وہ ایک طرح کی عبادت ہے لیکن یہاں پہ خصوصی عبادت کے جو عمال ہے قرآن کی تلاوت کرنا ذکر و عسکار کرنا اللہ سے معافی مانگنا نمازیں پڑھنا تراویح پڑھنا قیام لیل کرنا رات میں جاگنا اللہ سے دعا کرنا بھائی وہ سب کتل طاقت کہاں سے آئے گی اب طاقت پوری کچن میں چلے آئے گی تو کہاں سے طاقت آنے والی ہے کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی ماں آپ کی بہن جنت جائے تقوی سیکھے اور پتہ ہے آپ کو ہمارے گھر کی عورتیں اگر سیکھ گئی تو ہماری اگلی پیڑی انشاءاللہ سیکھ جائے گی ہماری اگلی پیڑی تقوی والی بن جائے گی اگر ان کی ماں میں تقوی ہوگا تو تو یہاں پر یہ رمضان کے اندر یہ کوکنگ کامپوٹیشن بند کرو بھائی اب میں بھائی و می بہنیں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کیوں رکھ رہا ہوں بھائی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ مہینہ اتنا پیارا مہینہ اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا یہ مہینے کی فضیلت کو ہم کھونا دیں یہ چلے جائے گی ہاتھ سے اور جا رہی ہے نا سالوں سال سے جا رہی ہے یہ کومن بات ہے جانا نہیں جائے تو بڑی بات ہے جانا تو نارمل بات ہے رمضان آئی گئی نکل گئی ہاتھ سے ہر بار نکلتی ہے تو یہ نہ کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے